حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اس پر اپنی زبان ہلایا کرتے تھے صفیان نے کہا کہ اس ہلانے سے آپ کا مقصد وحی کو یاد کرنا ہوتا تھا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی آپ جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان نہ ہلایا کریں اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھوا دینا یہ ہر دو کام تو ہمارے ذمہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 4927